اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب اپنے گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور آج میں نے بنایا ہے بڑے اور بچوں سب کی پسند کا آلو گوز جو کہ ہر گھر میں تقریبا ہفتے میں ایک دوبار بنی جاتا ہے تو شروع کر لیتے ہیں ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میرے پاس چکن ڈیڑھ کے جی اس کے بعد میرے پاس ہے ٹماتر ٹماتر میں نے بگ سائز کے لیے ہیں فور ادد اور یہاں پر ہے میرے پاس پیاز رفری چوب کر لیا ہم نے پیاز کو اور یہاں پر ہے ادرک اور یہاں پر ہے میرے پاس لیسن اس کے علاوہ ہے میرے پاس آٹھ سے دا سدھ سبز مرچ سبز دنیا ہے گارنش کے لیے اور یہاں پر ہے میرے پاس پانی دو گلاس اور آلووں کو ہم نے بڑے سائز میں اس طرح سے کٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد ہیں سپائسز سپائسز میں جائیں گے ہمارے پاس نمک دو چمچ بھر کے سورک مرچ ایک خلتی ایک اور دو چمچ ہے سوکھا دنیا اور ساتھ میں میرے پاس ہے ثابت گرم مسالہ اور یہاں پر ہے تھوڑی سی کالی مرچ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک پین لیں گے پین میں ہم نے دو گلاس پانی بھر کے ڈال دیئے پانی ڈالنے کے بعد ہم ڈالنے کے بعد ہم ڈالنے کے بعد ہم ڈالنے کے بعد اس میں رفری جو چوب ہم نے پیاز کیے تھے وہ ڈال دیں گے یہاں پر ادرک اور لحسن کو ڈال دیں گے اور آنچ جو ہے وہ ہم نے فل پہ کر دینی ہے فل پہ کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے کور کر کے ہم اس کو تقریباً 10-15 منٹ کے لیے اس کو ایسی چھوڑ جائیں گے تو یہ اپنے پانی میں اچھے سے جو ہے پیاز وغیرہ وہ گل جائیں گے یہاں پر یہ بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو اس کو میں گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر لوں گی یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے بالکل اس کو ایک پیسٹ بنا لینا ہے اس کا مکمل اور جو اس کا مین پارٹ وہ یہی ہے کہ آپ نے ٹماتروں کو پہلے شامل لی کرنا ٹماتروں کو آپ نے تب ڈالنا ہے جب آپ نے اس کو بلینڈر میں ڈال دیا تو یہاں پر اس کی جو گریوی ہے بہت ہی پیاری سی وہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم ڈال دیں گے پین میں پین میں ڈالنے کے بعد اس کا جو پانی ہے وہ امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ پانی جو ہے آپ نے بہت اچھے سے خوش کرنا ہے جتنا پانی اچھے سے خوش ہوگا اتنا ہی وہ مسالہ اچھے سے بھن جائے گا تو یہاں پر ہم نے ڈال لیا ہے آئل آئل ڈالنے کے بعد اس کی جب پیاری سی سمیل آنے لگ جائے گی تو اس میں ہم ڈال دیں گے ثابت گرم مسالہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر گیا ہے ثابت گرم مسالہ بھی میں نے اس میں کوئی اور سپائس ایڈ نہیں کی تو اس کو جب بھون لیں گے دو منٹ کے لیے تو پھر ہم اس کے بعد اندر سپائس ایڈ ڈال لیں گے تو یہ تمام سپائس ایڈ چلیں گے اس کے اندر اور یہاں پر میں نے سبز مرچوں کے درمیان میں کٹ لگا لیا اور اس کو ہم ڈال لیں گے اور یہاں پر میں نے سرکے کے ساتھ جکن اچھے سے واش کی ہے واش کرنے کے بعد ہم اس کو پین میں ڈال دیں گے تو یہ مزیدار سا جو ہمارا آلو گوشت ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے ویڈیو کو آپ نے سٹیپ بل سٹیپ فالو کریں گے تو ہی آپ کا اتنا مزے کا اور اچھا سا اس کا ٹیسک بنے گا اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے گا تو یہاں پر جو چکن ہے وہ آل موسٹ ایٹی پرسنٹ ریڈی ہو چکا ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے جب چکن گل چکا ہے تو اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے آلو یہاں پر چکن ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کا مسالہ اس کا جو تیل ہے وہ لگ ہونا شروع ہو چکا ہے تو اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا مزید تو اس کو ہم نے کور کر کے نہیں بکانا اس کو ہم پاس کڑے ہو کے ہمیں سلسل چمل چھلاتے جائیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے یہاں پر میں نے شامل کر دینا ہے آلو آلو ڈالنے کے بعد اس کو کر دیں گے مکس اور اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر دیا اور یہاں پر آپ کو جتنا پانی ریکوائر ہے آپ ڈال لیں میں نے اس میں تقریباً تین گلاس پانی شامل کی ہے پانی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم مزید پندرہ سے بیس منٹ کے لئے کوک کر لیں گے پانی آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں تین گلاس پانی شامل کی ہے تو یہاں پر جو چکن ہے وہ ہمارا آلموس ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پر میں نے ایک چمچ بڑھ کر ڈال لیا گرم سالے کا پسا ہوا اور اس کے بعد جائے گا اس میں کارنش کے لئے سبز دھنیا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے مزے کا بھی لگتا ہے اور کلر فل بھی لگتا ہے یہ ہم شامل کر دیں گے اور یہاں پر ہم ساتھ میں تیار کر لیں گے گرمہ گرم روٹی اور روٹی کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے تو فرنڈز اگر آپ کو میری یہ رسپی اچھی لگی ہے تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے یہاں پر روٹی بھی بننے چکی ہے اور اب ہم اس کو ٹیبر پر سرف کر دیں گے بہت ہی مزے کا خوشبودار ذائقے دار اور کلر ہی اس کا بہت اچھا ہے آپ اس کو ضرور ٹائی کیجئے انشاءاللہ آپ کا بھی ایسا ہی بنے گا مزے کا اور سب تعریف کریں گے تو سب کو بہت پسند آیا تھا تو میں نے سوچا اس کی جو رسپی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس طرح کا بنا کر دیں اور انجوائے کریں کلر اور خوشبود دونوں ہی بہت مزے کے ہیں تو آپ بھی اس رسپی کو ضرور ٹائی کیجئے مجھے دیجئے زیادت اپنے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے